موسیقی السلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریٹیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہیت اور میں ہوں رزوان حاشمی وزیر اعظم نے مطالقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ منکی پاکست وائرس کی روک تھام کے لیے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر سخت سکریننگ یقینی بنائی چاہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت بچلی کی قیمتوں کے حوالے سے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے سینٹ کے ڈیپٹی چیئرمین نے بلوچستان کے عوام کے لیے کمپیوٹرائی شناحتی کارڈز کے اجراء کا عمل آسان بنانے کے لیے نادرہ کی تعریف کی ہے وزیر اعظم یوت پروگرام کے چیئرمین نے کہا ہے کہ حکومت مختلف شعبوں میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بلوے کار لانے کے لیے مکمل طاپ انفرہم کرے گی خصوصی ٹکنالوجی زونز اتھارٹی نے معاشی ترقی کے فروغ کے لیے ملک میں چار نئے زونز کے قیام کا اعلان کیا ہے جنمارک کی جہاز راں کمپنی مادرکس آئندہ دو سال میں پاکستان کے بندرگاہوں اور نکلو حمل کے بنیادی تھانچے میں دو ارب ڈالر کی سواہ کاری کرے گی شہراؤں کے قومی ادارے نے موٹرو بیس کے ساتھ شجرکاری بہیم شروع کی ہے پنجاب کی وزیراعلا نے مطالقہ محکموں کو مونسون کی شدید باشوں اور ممکنہ سیلاب کے تناظر میں چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہوں اور کشمیر میں بھارتی جنتہ بارٹی کی حکومت نے لوگوں کو خوفصدہ اور حراسہ کرنے کے لیے جمہوں ڈویزن میں انیس نئے خصوصی پولیس یونٹ قائم کیے ہیں محسور غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران رہشیانہ اسرائیلی بمباری میں انہتر فلسطینی شہید ہو گئے مختلف کھیلوں کے پاکستانی کھلاڑیوں نے پیرس اولمپکس میں ریکارڈ فتا حاصل کرنے پر اولمپک گوڈ میڈلس ارشد ندین کی تعریف کی ہے الحمدرہ آرٹس کاؤنسل لاہور نے بچوں کی فنڈی صلاحیتوں کو جھلا بخشنے کے لیے ایک پروگیم تیار کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہبہ شریف نے مطالقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ مانکی باکس وائرس کی چیکنگ کے لیے تمام خوائی اٹھوں اور بندرگاہوں پر جانچ پردال کا موثر نظام یقینی بنائیں انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں مانکی باکس پر بریفنگ کی ستارت کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے کہا کہ عالمی ادارہ سہت نے مانکی باکس کو سہتیامہ کے لیے انتہائی تشویش ناق قرار دیا ہے اور پاکستان کو اس سلسلے میں کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے امراض سے بچاؤ کے لیے سرحدوں پر موثر نگرانی اور سہت کے خدمات پر نظر رکھنے کی ہدایت کی شہبہ شریف نے نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کو ہدایت کی کہ مانکی باکس کی صورتحال کا روزانہ کے بنیاد پر جائزہ لیا جائے انہوں نے مطلوبہ ضروری آلات اور کٹس فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی وزیراعظم نے مانکی باکس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان میں باہمی رابطوں کی ہدایت کی شہبہ شریف نے سلسلے میں موثر اور جامع آگاہی مہم شروع کرنے کا حکم دیا وزیراعظم نے کہا کہ میں مانکی باکس کے بارے میں ذاتی طور پر ہفتہ وار بریفنگ ڈوں گا اجلاس کو بتایا گیا کہ حال ہی میں بیرون ملک مقیم مردان کا ایک شخص جب پاکستان واپس آیا تو اس کا ٹیسٹ مصبت نکلا صحت کی قومی خدمات کے بارے میں وزیراعظم کے رابطے کار ڈاکٹر مفتار احمد نے کہا ہے کہ پاکستان میں اب تک ایم پاکس کا صرف ایک کیس سامنے آیا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ خیبر پختون خام خلیقی ملک سے آنے والے شخص کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے انہوں نے کہا کہ مرس کی تشریف کے بعد مطالقہ حکام نے فوری کار روائی کرتے ہوئے متاثرہ شخص کو اہل خانہ سے الگ کر دیا ہے ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ ائرپورٹس پر سکریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شرع امباد کم ہے تاہم صحت کی قومی خدمات کے رابطے کار نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والوں میں اگر خارش فلو بخار اور جسم میں درد کی علامات پائی جائیں تو پہلے مردے میں وہ خود کو دوسروں سے الگ کر لیں وزیر اطلاعات و نشریات عطاولہ تارہ نے کہا ہے کہ وفاق اور پنجاب کی حکومتیں عوام کو ریلیف دینے کے ایجنڈے کے لیے پرعظم ہیں انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں پنجاب حکومت کی طرف سے بجلی کے پانچ سو یونٹس استعمال کرنے والے سارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں چودہ روپے فی یونٹ کمی کے فیصلے کو بے مثال اقدام قرار دیا سجاب حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ پانچ سو یونٹس استعمال کرنے والے بجلی کے بلوں میں چودہ روپے جو کمی کی گئی ہے دو مہینے کے لیے تو یہ عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے عوام کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے تنتالیس عرب روپے کی خطیل رقم سے جو یہ معاملہ کیا گیا ہے یہ انسیجنٹر تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے ان حالات کے اندر بہتری لانے کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی قدم اٹھانا پڑا ہم یہ نوازشری کی ریلشف میں اٹھائیں گے اور مفاصلی حکومت میاں شباشری کی قیادت میں اور صباعی حکومت پنجاب کی مریم نوازشری صاحبہ کی قیادت میں مکمل عوامی ریلیف کے جنڈے پر قاربند ہیں اور ہر طرح سے عوام کو ریلیف مہیا کر کی دم لیں گے یہ بچکل فیلیف کے ساتھ میں بتا دینا چاہتا ہوں وزیر اطلاع نے کہا کہ وزیر اعظم نے اسے قبل دو سو یونٹ تک بلیلی استعمال کرنے والے سارفین کو تین ماہ کے لیے پچاس ارب روپے کی سب سے ریف فراہم کی ہے انہوں نے کہا کہ بلیلی کے علاوہ پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ کمی عوام کو ریلیف دینے کے سلسلے میں بڑے اقتامات ہیں اتاولہ تارر نے نشان دہی کی کہ بلوچستان میں اٹھائی سازار ٹیو ویلز کی شمسی توانائی پر منتقی سے صوبے کے کسانوں کو فائدہ حاصل ہوگا وزیر اطلاع نے کہا مہنگائی کم ہو کر گیرہ فیصد پر آگئی ہے اور بنالقبامی مالیاتی دارے اس میں مزید کمی کی پیش کوئی کر رہے ہیں وزیر اطلاع نے کہا کہ حکومت بلیلی کی قیمتوں میں کمی لانے کیلئے اس کا پائدار حل تلاش کرنے پر بھی کام کر رہی ہے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمن سیدال خان ناصر نے بلوچستان کے عوام کو کمپیٹرائز شناختی کارز کے اجراء کا عمل آسان بنانے کے لئے نادرہ کی کوششوں کی تعریف کی ہے انہوں نے نادرہ بلوچستان کے ڈیریکٹر جنرل سے بلاقات میں تجویز پیش کی کہ نادرہ موبائل ٹی میں مقرر کر کے اور اس عمل میں سہولت کے لئے دوسرے مناسب اقتامات اختیار کر کے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بہتر خدمات فراہم کر سکتا ہے ڈیریکٹر جنرل نادرہ نے یقین دلایا کہ بلوچستان کے عوام کے لئے شناختی کارٹ کے اجراء کا عمل زیادہ آسان بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے گی وزیراعظم کے یوتھ پروگیم کے چیئرمن رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت مختلف شعبوں میں نوجوانوں کی صلاحیتوں سے پائدہ اٹھانے کے لئے مکمل مدد فراہم کرے کی انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب میں نوجوانوں کو ہنرمند بنانے پر توجہ مرکوز کرنے پر سور دیا پوری قوم کے نوجوانوں سے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جو نیگٹیف پروپگنڈا ہے اس کا اثر نہیں لینا اپنی اپنی زندگی بنانی ہے چاہے وہ تعلیم کے میدان میں چاہے کھیل میں چاہے سائنسیں ٹکنالوجی میں حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے رانب اشود نے معارشے میں آگے بڑھنے کے لئے اجتماعی کوششوں پر بھی سور دیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کو یوٹیلٹی سٹورز پر عوام کے لئے ریلیف پیکیج تیار کرنے کی ہدایت کی ہے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کا درجمان انعائیت اللہ نے پی ٹی وی نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ بینظری انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کی سبسیلی میں خاطرخواہ اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس پیکیج کے تحت ریائیتی نرخوں پر دستیاب اشیاء میں چینی دالوں اور آٹے جیسی ضروری اشیاء کو شامل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد کم آمدنی والے طبقے کو لیف پران کرنا ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی کوہشیوں سے ڈینمارک کی جہاز رنگ کمپنی میرسک آئندہ دو سال میں بندرگاہوں اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی دھانچے پر دو ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گی اس منصوبے کے تحت سرمایہ کاری سے بنیادی دھانچے کی ترقی اور اقتصادی بہتری میں مدد ملے گی وزیر سمندری امور کیسر احمد شیخ میرسک شپنگ کمپنی اور کراچی پورٹرس کے درمیان مفاہمت کی یاداشت پر دسخط کے لیے رمان ماہ ڈینمارک شائنگے ایک بیان میں کہہ سر احمد شیخ نے کہا کہ کراچی میں برامداد پڑھانے کی بڑی صلاحیت موجود ہے اور وزارت سمندری امور اس سلسلے میں کاروباری افراد کو سازکار ماحول فراہم کر رہی ہے خصوصی ٹیکنالوجی زون اتھارٹی نے ملک میں اقتصادی ترقیہ برامداد کے فروح کے لیے چار نئے خصوصی ٹیکنالوجی زونز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے نئے نامزت خصوصی اقتصادی زونز میں اسلام آباد میں نرسٹ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اور ٹیک سیون اسپیشل ٹیکنالوجی زون لاہور میں منبریج اسپیشل ٹیکنالوجی زون اور رالپنڈی میں کیپیٹل سمارٹ ٹیکنالوجی زون شامل ہیں ان چار خصوصی زونز میں پچاس ہزار سے زائد پیش عبر افراد کے لیے روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے اور ان کی سالانہ ممکنہ برامدی صلاحیت پینتیس کروڑ ڈالر سے سائد ہوگی نیشنل ہائیوی آتھارٹی نے موسمیاتی تبدیلی کے اس راست نمٹنے کے لیے شجرکاری مہم کا آخاص کیا ہے این اے چیئے کی چیئرمن محمد شہریار سلطان نے آج راولپنڈی میں ٹھلیا ائرپورٹ کیاریچ وے پر پودہ لگا کر مہم کا آخاص کیا نیشنل ہائیوی آتھارٹی کے ایک ترجمان کے مطابق مہم کا مقصد اس سال اسلام آباد پیشاور موٹرو وے ایم ون کے ساتھ ساتھ جنگلی پودوں سمیت چھالیس ہزار سے زائد پودے لگانا ہے شجرکاری مہم تین مرحلوں میں مکمل کی جائے کی روا برس ملک میں دس کروڑ سے زائد پودے لگانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پنجاب کی وزیر اعلی مریم نواز نے مونسون کی شدید بارشوں کے تناظر میں تمام مطالقہ محکموں کو چوکس رینے کی ہدایت کی ہے انہوں نے ایک بیان میں تمام مطالقہ محکموں کو ناروال سیالکوٹ اور دیگر اسلامیں دریاؤں اور ناروں کی چوبیس گھنٹے نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت چاری کی ہیں مریم نواز نے زلعی انتظامیوں کو سیلابی صورتحال میں عوام کو محفوظ مقامات پر بروقت منتقل کرنے اور امدادی کیمپس قائم کرنے کی بھی ہدایت کی پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان آج لاہور میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیر کے صدر چودری شجاعت حسین کے گھر گئے انہوں نے چودری شجاعت کی خریت دریاد کی اور ایک سرکردہ سیاستان کے طور پر ان کی ختمات کو سراہا سن کے وزیرالہ سید مراد علی شاہ نے میکمہ صحت کو ہدایت کی ہے کہ حالیہ انزداد پولیو مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے ایک بیان میں وزیرالہ نے والدین اور سرپرستوں کو ہدایت کی کہ وہ پولیو مہم میں مکمل تعاون کریں انہوں نے کہا کہ کراچی کی تمام پچاسی یونین کونسلز میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھلائے جائیں گے خیبر پختنفا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ امن معاشی استحکام اور نوجوانوں کو با اختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات ہیں وہ دربار تونسہ شریف کے سجادہ نشین پاجہ نصر محمود سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج پشاور میں ان سے ملاقات کی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختنفا کے عوام دہشت کردی کے خلاف جنگ سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اس لیے صوبے میں پائے دار امن کے لیے اقتامات ناگزیر ہیں بلوچستان کے وزیرالہ میر سرفراز بکٹی نے آج کوئٹا میں بلوچستان کے گورنر شیخ جعفر خان مندخل سے ملاقات کی ملاقات کے دوران جامعات کا مالی بوران اور جاری ترقیاتی منصوبے زیر بحث آئے اس موقع پر گورنر نے کہا کہ جامعات کے مالی بوران پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا وزیر داخلہ محسن نکوی نے مستوہوں میں شہید ڈیپٹی کمیشنر پنجگور زاکر بلوچ کی رہائش کا کا دورہ کیا انہوں نے سوگوار خاندان سے ملاقات کی اور زاکر بلوچ کی شہادت پر گیرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا انہوں نے شہید ڈیپٹی کمیشنر کے لوائکین کے لیے دو کروڑ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا اور پلوٹ کا الارٹمنٹ لیٹر زاکر بلوچ کے والد کے حوالے کیا وزیر داخلہ نے صدر اور وزیر اعظم کے خصوصی تازیتی پیغمات پہنچائے انہوں نے کہا کہ زاکر بلوچ ایک فرش اناس مہمتی اور بہادر افسر تھے گلگت پلتستان کی وزیراعلا گلبر خان نے مطالقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ گلگت پلتستان میں بجلی کے منصوبوں کی جل تکمیل کے لیے تمام ممکنہ اقتامات کیے جائیں وزیراعلا نے آج گلگت میں بجلی کے بارے میں رہبر کمیٹر کے اجلاس کی ستارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ بجلی گھر کے منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کیے جائیں انہوں نے گلگت پلتستان میں بجلی کے بلوں کی وصولی کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرنے اور سردیوں کے دوران بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی پاکستان میں میانوار کے سفیر بونہان نے کہا ہے کہ پاکستان کی شمالی علاقوں خصوصاً گلگت پلتستان میں سیاحت کے وسیع مواقع بوجود ہیں جنہیں عالمی سطح پر رجاگر کرنے کی صورت ہے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور میانوار میں مذہبی سیاحت کے بھی متعدد مواقع ہیں جن کے لیے دونوں ملکوں کو تعبون کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان وادی احسن کی تحصیب کا مرکز ہے اور ٹیکسلا بد مت تحصیب کے مراکز میں سے ایک ہے دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور دجارتی تعلقات کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور میانوار کے درمیان موجودہ تجارتی حجم سات کروڑ ڈالر ہے جس میں باہمی تعبون سے اضافہ کیا جانا چاہیے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشکی جا رہی ہیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیرے قبضہ جمہوں اور کشمیر میں بھارتی اجنلت اپارٹی کی حکومت نے مقبضہ جمہوں اور کشمیر میں جمہوں ڈویجن کے آٹھ ازلا میں انیس نئے خصوصی پولیس یونٹس قائم کیے ہیں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق اس اقدام کو کشمیریوں کی آزادی کی آواز کو مزید کچلنے کی ایک دانستہ کوشش قرار دیا جا رہا ہے ادھر انتہا پسندن ہندوطوہ تنظیموں کے مسلحہ غنڈوں نے جمہوں خطے میں مسلمانوں کے خلاف اپنی دہشتگردی کی مہم تیز کر دی ہے ہندو انتہا پسندن نے ڈوڑا کے نہرو جوگ میں ایک مسلمان کی گوشت کی دکان پر حملہ کیا انہوں نے دکان کے مالک پر گائے کا گوشت رکھنے کا جھوٹا الزام لگایا ہندو انتہا پسند گروپوں کی طرف سے ڈوڑا میں بار بی کیو فروشوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ اپنا کاروبار بند کریں متعدد شکایات کے باوجود ڈوڑا پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی جسے مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس پڑ گیا ہے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مقوضہ علاقے میں بے ہیائی اور فہاشی کو فروغ دے رہا ہے بھارت کے شہر کلکتہ میں گزشتہ ہفتے ایک زیر تربیت ڈاکٹر کی بے حرمتی اور قتل کے خلاف اتجاج کے لیے آج محکمہ صحت کے لاکھوں کارکنان نے ملک کیر ہر تال کی مظاہرین سمیت عوام نے محکمہ صحت کے کارکنان کے لیے بہتر حالات کار اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا مطالبہ کیا ملک پر کے ہسپتالوں اور شفا خانوں نے ایمرجنسی کیسز کے علاوہ دیگر مریضوں کو واپس پھیئی تھیا ڈاکٹروں نے صحت کا کارکنان کو تشہدو سے بچانے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ڈیوٹی پر موجود طبیعی عملے پر کسی بھی حملے کو ناقابل زمانے جرم قرار دیا چاہے انڈین میڈیکل اسوسیشن نے ایک بیان میں خواتین کے لیے ناقابل حفاظتی انتظامات کی پسندت کی ہے امریکہ میں بھارتی مسلمانوں اور دیگر مذہبی تنظیموں نے کل بھارت کے یوم آزادی کے سلسلے میں ہونے والی پریٹ کے منتظمین سے کہا ہے کہ پریٹ سے رام مندر والا فلوٹ نکال دیں امریکہ میں قائم کئی تنظیموں نے نیویورک سیٹی کے میئر آریک ایڈمز اور نیویورک کی گورنر کیتھے ہوچل کو ایک خط لکھا جس میں اسی پلوٹ کو مسلمانوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ مسجد کو مسمار کی جانے کے واقعے کو اچھا لکھ دینے کی کوشش ہے حد پر دستخط کرنے والے دوسرے گروپوں میں انڈین امریکن مسلم کانسل کانسل آن امریکن اسلامیک ریلیشنز اور ہندوز فارہومن رائٹس شامل ہیں محسور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کی وحشانہ بمباری میں 79 فلسطینی شہید ہو گئے محسور غزہ میں گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جاریت میں شہید فلسطینوں کی تعداد 40,000 ہو گئی ہے اور اس عرصے کے دوران 92,500 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں غزہ میں جنگ بندی کے لئے معاہدے کی غلصے مساکرات آئندہ ہفتے مصر میں ہوں گے امریکہ مصر اور قطر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دوہا میں ہونے والے مساکرات تعمیری اور مصبت ماحول میں ہوئے وائٹ ہاؤس کے قوم سلامتے کی تشمان جون گربی نے مصرحات کو ایک اہم قدم قرار دیا اقوام مضیدہ کے سیکیورٹی جنرل انتونیو گوتریز نے غزہ میں متحارب دھڑوں کو پانچ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی وکسین پلانے کے لئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی کارکنوں کو محفوظ فرسائی دینے پر سور دیا ہے انہوں نے نیو یوک میں صافیوں سے گفتو کرتے ہوئے تمام گیارہ متحارب دھڑوں سے اپیل کی کہ وہ اس موہم کے لئے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد کی بلا تات الفراہمی کی ٹھوس یقین دہانی کرائیں اقوام مضیدہ نے کہا ہے کہ غزہ کے دیو البراہ اور خان جونس کے کچھ حصوں سے آبادی کے انقلع کے لئے اسرائیل کے نئے احکامات سے انسانی آبادی کا علاقہ مزید مختصر ہو گیا ہے اقوام مضیدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر نے بتایا ہے کہ نئے حکم نامے سے عالمی خوراک پروگرام کے گودام سمیت انسانی سہولیات کا نظام بھی متاثر ہوا ہے انسانی امور کے رابطہ دفتر نے بتایا ہے کہ اس مہینے اسرائیلی فوج نے انقلع کے آٹھ حکم نامے جاری کیے ہیں جس سے شمالی غزہ میں ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں لبنان کے شہر ناباتے میں آج ایک رہائشی امارت پر اسرائیل کے فضائی حملے میں دو بچوں سمیت دس افراد جانبھاک اور پانچ زخمی ہو گئے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور آپ پیش ہیں کھیلوں کی خبریں اولمپک گول میڈلسٹ ارشد ندیم نے گورنر پنجاب سرطار سلیم حیدر خان سے آج گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے گورنر پنجاب سرطار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ ارشد ندیم پوری قوم کا فخر ہیں یہ بات انہوں نے آج گورنر ہاؤس لاہور میں ارشد ندیم کے عزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم نے پیریس اولمپکس دوہزار چوبیس میں گورڈ میڈل جیت کر عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کیا ہے ارشد ندیم صاحب نے پاکستان کو ایک بہت بڑا توفہ دیا اللہ نے بہت کرم کیا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم ہمارے قومی ہیرو ہیں گورنر پنجاب نے ارشد ندیم کے پورے خاندان کو اس شاندار خامیابی پر مبارک بات دی اس موقع پر ارشد ندیم نے سہارے تشکر کیا اور شاندار استقبال پر پوری قوم کا شکریہ ادا کیا سندھ حکومت کی جانب سے ارشد ندیم کے کوچ کو پچاس ٹاک روپے کا چیک دیا گیا جو ارشد ندیم کے حوالے کیا گیا مزید پران سندھ حکومت کی جانب سے ارشد ندیم کے والدہ کو ایک گاڑی توفے میں دی گئی مختلف کلاریوں نے ارشد ندیم کی پیریس آلمپکس میں ریکارڈ ساز فتح پر تعریف کی ہے سابق اسکوار چیمپین جہانگیر خان نے کہا کہ ارشد ندیم نے عالمی کھیلوں میں ملک کے تشخص کو جاگر کیا کرکٹر بابا رازم نے کہا کہ جس طرح ارشد ندیم نے پاکستان کے عزت میں اضافہ کیا وہ ہم سب کے لیے باعث فقر ہے قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان نزلہ الدین نے کہا کہ ارشد ندیم نے نہ صرف اولمپکس میں سونے کا تمکہ جیتا بلکہ نیا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان شہباز احمد سینئر نے کہا کہ ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر پوری قوم خوش ہے ٹینس کے کھلاری ایسا ملحق نے کہا کہ ہمیں ارشد ندیم پر فقر ہے خیبر بخ مخواہ کے گورنر فیصل کریم گنڈی نے کہا ہے کہ صوبے میں کھیلوں کے لیے بہت ٹیلنٹ موجود ہے اور نوجوان کھلاریوں کی معقول دہدار ڈومیسٹک اور بین علاق قومی کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے وہ آج پیشاور میں پاکستان سپورٹس رائیٹرز پرڈیشن کے ایک بخ سے گفتگو کر رہے تھے پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کی میچوں کے لیے پانچ کمنٹریڈرز اور ایک پیزنٹر پر مشتمل پینل کی تصدیق کر دی ہے دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ عمامہ کے ایک کس تاریخ سے راول پنڈی میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ اکتے سکت سے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا پاکستان کے نوجوان سپینر عبرار احمد پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے اور اب وہ بنگلہ دیش ایک کے خلاف دوسرے چار روزہ میچ میں پاکستان شاہین سکین وائندگی کریں گے یہ میچ منگل سے اسلام آباد کلب میں کھیلا جائے گا روویڈنس اسٹیڈیم گیا جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسے روز اپنی دوسرے اینکس میں پانچ بکٹو فنوکسان پر دو سو تیسٹنز بنائے اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم ایک سو چواری سٹنز بنا کر آؤٹ ہو گئی مجموعی طور پر جنوبی افریقہ کو دو سو انتالیس سٹنز کی پردری حاصل ہے پہلا میچ پر غیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا یہ تھی کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی عالمی کمپنی بی وائی ڈی نے آج پاکستان میں اپنی گاڑیاں مطارف کرا دی ہیں اسلام آباد میں ناکدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے دیر پا جدت کو پاکستان کا مستقبل قرار دیا انہوں نے کہا کہ بی وائی ڈی کی پاکستان میں گاڑیاں مطارف کرانے کا اقترام ملک میں ماحولیاتی حوالے سے مددگار ثابت ہوگا اور توانائی کے بوران میں کمی آئے گی وزیر خزانہ نے کہا کہ بی وائی ڈی پاکستان میں گاڑیاں تیار کر کے ملکی برامدات میں بھی محصر کردار ادا کرے گی سٹیٹ بینک نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری شعبے کی ماحولیات تک رسائی میں سہولت کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے لیے کرزے کی حد بڑھا کر ایک کروڑ روپے کر دی ہے بینکاری نظام کے ریگولیٹری ادارے نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی مالیات ایس ایم سی آر فور پروڈنشل ریگولیشنز میں ترمیم کرتے ہوئے کرزے کیے حد پچاس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ کرتی ہے سٹریڈ بنگ کے ہاؤسنگ اور پائیدار مالیات کے شعبے میں تمام بینکوں اور اداروں کے لیے علامیہ جاری کیا ہے جس میں نیشنل ایس ایم ای پالیسی مجلیہ دوہزار اکیس کے اقدامات کی تعمیل پر زور دیا گیا ٹریڈ ڈیویلپنٹ آتھارٹی پاکستان نے کہا ہے کہ چین میں مناقض ہونے والی بین الاقوامی تجارتی نمائش چائنہ انٹرنیشنل میڈیکل فیر میں شرکت کے لیے بائیس اگرس تک درخواستیں جمع کروائی جا سکتی ہیں ٹی ڈی ای پی کے مطابق چار روزہ نمائش چین کے شہر گوانزو میں بارہ تا پندرہ اکتوبر تک جاری رہے گی جس میں سرجیکل آلات دندان سازی کے آلات ہاسپیٹل ٹیکسٹائل میڈیکل ڈیوائیسز سے وابستہ اپراد ادارے اپنی مسئولات عالمی خریداروں کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباری معاملات تیہ کر سکیں گے نمائش کے حوالے سے مزید تفصیلات آتھارٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں یہ تو تھیں تجارتی خبریں اب سنتے ہیں فان کی دنیا سے کچھ خبریں لاہور آرٹس کونسل کے بورڈ آف کورنرز کے چیئرمن رازی احمد نے کہا ہے کہ الہمرا آرٹس کونسل بچوں اور جوانوں کی صلاحیتیں نکھارنے کے لئے جامعہ پروگرم ازا کر رہی ہے یہ بات انہوں نے لاہور آرٹس کونسل الہمرا کے زیرے تمام آرٹس کے سمر کیم کی اختدامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ الہمرا پنجاب حکومت کی سرپرستی میں اپنے اہداف پورا کر رہا ہے اختدامی تقریب کے دوران شرکہ میں اصنات تقسیم کی گئیں سعودی عرب میں پاکستان کی سفادت خانے نے ریاض کی ثقافتی مرکز میں پاکستانی فلم گنچار انٹیکلیر کا پریمیر منقص کیا اس موقع پر فلم کی اداکاروں اور حملے کا خیر مکتم کیا گیا فلم کی کہانی پاکستانی نو عمر محنت کا شکبال مسیح کی زندگی اور اس کی قتل کی گرد کھومتی ہے فلم کی ڈائریکٹر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک عالمی میار کی حامل فلم ہے انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب میں فلم کی نمائش کرنا چاہتے ہیں جو ایک کو بھرتی ہوئی فلمی منٹی ہے یہ تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں پاکستان میں ماہرین صحت نے منکی پاکس پر قابو پانے کی کوشش میں تمام لوگوں کی شمولیت اور اس حوالے سے عوامی آگاہی پیدا کرنے پر زور دیا ہے پروفیسر ڈاکٹر اشر مشہود نے ایک انٹریویو میں کہا کہ منکی پاکس جانفروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والا وائرس ہے جو سانس سے منتقل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ وائرس کی علامات میں بخار سردد چھوڑوں کا درد اور جلد کی بیماریاں شامل ہیں جس کے نوستر علاج اور پچیت کیوں سے بچنے کے لیے فوری طبی توجہ ضروری ہے ایک خبر میں انکشاف کیا گیا ہے کہ انسانی لاپروہی سے جنگلات میں لگنے والی آگ پاکستان میں جنگلات کی کمی کی بنیادی وجہ ہے ماہرین نے اس چیلن سے نمٹنے کے لیے عوامی آگاہی اور شجرکاری کی اہمیت کے حوالے سے مزید تعلیمی سے امینارس مناقع کرنے کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے جنگلات میں کھانا پکانے اور تباکو نوشی سے پرحیز کرنے پر زور دیا تاکہ آگ لگنے کے واقعات سے محفوظ رہا جا سکے ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو نئی یادیں محفوظ کرنے کے لیے رات میں اچھی نیند لینا بہت ضروری ہے محققین نے سائنسی جریدے میں رپورٹ کیا کہ دماغی خلیہ نیورانز جو دن کے دوران نئی یادیں محفوظ کرنے میں مذہ دیتے ہیں جب فردرات کو بہتر نیند لیتا ہے تو یہ خلیہ دوبارہ خود کو نئے سے ایسے ترتیب دیتے ہیں یہ تو تھی سائنسی دنیا سے کچھ خبریں پنجاب کے ہنگامی امدادی دارے نے آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ٹیرہ خازی خان اور راجنپور اسلامیں سیلاب کا انتباہ چاری کیا ہے پی ٹی ایم اے کی ترجمان نے کہا کہ شدید بارشوں کے باعث ٹیرہ خازی خان کے پہاڑی ندی نالو میں سیلاب کا خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ ڈیرہ خازی خان ملتان اور بحال پور دوشن میں موصلہ دھار بانشن کا امکان ہے ترجمان نے کہا کہ راجنپور، لیاب زفرگر، خانے والوں، دناویہاری، رہیم یاف خان اور بہاول نگر کی ڈپٹی کمیشنرس کو چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات خلاف مرتضی سے موسم کا سلسلہ جنوبی پنجاب جس میں ملتان، بہاول پور، خانے وال، لیرہ غزی خان، راجنپور اور تونسہ کوٹ و دو کے علاقے شامل ہیں میں گھرے چمکے ساتھ تفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے زیر اثر نشیبی علاقوں میں سلاوی صورتحال کا سامنا ہے اسی طرح شمال مشرقی بلوچستان جس میں کوئٹا، زوب، موساخل، کولو، سبی، بارخان، خوزار اور کولات کے علاقے شامل ہیں میں بھی تفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے زیر اثر ان علاقوں میں بھی نشیبی علاقوں میں سلاوی صورتحال کا سامنا ہے اسی طرح بالائی سندھ جس میں سکھر، روڑی، جیکباباد، پٹیدن، مٹھی، شور اور میرپر خاص کے علاقے شامل ہیں میں بھی سلاوی صورتحال کا سامنا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران سندھ پنجاب، مشرقی بلوچستان، خیبر بکتنکہ، کتاب اٹھوار اور کشمیر میں تیز ہواں اور جکڑ چلنے اور گلت چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع اس دوران سندھ، سمال، مشرقی اور جنوبی پنجاب اور مشرقی بلوچستان میں مقصدار بارش کا بھی امکان آج ریکارڈ کیا گئے زیر زیر درجہ حرارت نوکنڈی میں چوالیس، داربندی نوسیبی میں اکیالیس ڈگری سینٹی گریٹس ریکارڈ کیا گئے خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سننیجیے وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ منکی پاکس وائرس کی روک تھام کے لیے ہوایی اور دور بندرگاہوں پر سخت سکریننگ یقین ہی بنائی جائے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے پائدار حل کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے سینٹ کے ڈیپری چیئرمن نے بلوچستان کے عوام کے لیے کمپیوٹرائی شنافتی کارڈز کے اجراء کا عمل آسان بنانے کے لیے نادرہ کی تعریف کی ہے خصوصی ٹیکنالوجی زون آتھارٹی نے معاشی ترقی کے فروغ کے لیے ملک میں چار نئے زونز کے قیام کا اعلان کیا ہے ڈینمارک کی جہاز راں کمپنی مائرکس آئندہ دو سال میں پاکستان کی بندرگاہوں اور نقل حمل کے بنیادی دھانچے میں دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے مطالقہ محکمک و مونسون کی شدید پارشوں اور ممکنہ سیلاب کے تناظر میں چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تے رزبان شاہ سپروائزر شعبہ اردو ہینا شاہد مدیر ہوم ڈیکس یاسر اسلم مدیر فورن ڈیکس مشرف رباب نیوز پروڈیوسر خالد میںہو دیاز مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ نکران اعلیٰ اماناللہ سپرا یہ پیش کرتی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بوک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائزہ کر سکتے ہیں خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ امرانہ ناہید اور رزوان حاشمی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے پان